اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس اس انجینئر شاہ نوازلی ویلکم تو مای چینل اسلامانیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سنگئے امید در رب العالمین لرم چیتا سطول با پخیر خیریت سرائے ننچ زمون کم ٹاپک تی دکاکا سے پروڑ باندی کم باغونے چی رازی او دکا کم ایڈوینچر زیونے چی دی مونگوی چی زمونگ دا ناظرین پا دی ویلاک که دکا والا والا دگا چی کم دی کلیپس را گون کو او دی خپل دوستانو سر شیر کو تاسو بخپل موباین سکرین کتی شی دا مالتا دا کاکاسی دا ترب دیر مشہور مالتا دا سیزن رات لووالا دی نو دی بوتو دیر خکور مالتا نیسلی دا لاسشن دا سز لگا لگا زیادم شوا دا خود دا دی پرخ سر تعلق ساتی دا پرخ شورو شی نو دی سر دا خپل اغا میٹاس او خوگوالی او دا غا برابر کی سو مرا چی پی پرخو ورگی نو دا دمرا مزی دارشی او خواگشی نو دا ور سر دا لوکاتو باغ دی ور سر بیا مالتو باغ دی زیپ زیپا که دا سی دا کیلو خل کو بوٹی کرلی دی آغیم دیر خکل بار کرده دی میوی کرده دا دا لیمبو پاکی زیپا زی دیر کرلی شوی دی خیست دا لیمبوان پاکی کرلی دی مونوی زید دا دوستان با دینا نانیو ویلاک کی دا اوگوری او دیر دا سیل زی دی کمرونا بایگان ندی را چا کر شوی نو ون دیر ٹور جوڑ که اورا چا کر شوی دیر خکلی لاکده دا چی کلتاسو نو خار دا کنڈ نروزی دا ریلوی سٹیشن نلگ را مخ کشی دا بوڈ لگی دلی دی چی حضرت شیخ رحم کار الماروف حضرت کاکاس ابراحمت اللالی فاصله دس کلومیتر نو شیخ را کنڈ نداغ دس کلومیتر کی دیخوا چی ستاسو دا جانگیری طرف تا مخی نگیری طرف تا چی ستاسو مخوی نو دی رائی طرف تا بطن واخلی او بز دا دا نو شیخ را کنڈ ننیز دی دس کلومیتر فاصله دا دیر مزیدار زیونی دی دا وکی دا خورو دا سی والو والو خطان دی دیر مزیدار دا سرورو تی دی دا مٹیریل کم دکون خلق کئی برای دا پار دینا دا اکسکیویتر باندی شاولی باندی دا غدکی گی دمپری او دی زینا دا دی دکونو نو لا بیلڈنگ مٹیریل دیگا نا خلقی اوڑی دا غور سر دی لما نکی چا دیر مزیدار کورم جوڑ کدیر خورو بانگلہ ٹائپ زی دی دا سی دو دری جریبی را بند کردی دی دیر مزیدار زی را بند کو ہوادار او زان دی پکی خچرین پرین ساتی دی کم تر چرگان تاوسان نو دیر زبردست زی پک زان لا بات کو او دیر خورو دا سیل زی دی نو را چکر شیر چکر رو لگوی دس کلومیٹر کے نو شہرہ سیٹی نا کینڈ نا پا دے کاکا سیب زیارت تے او پلا را پکی دا باغو نا دی دا مالتو بیر پا دے ترف دے رکی گی نیو سیٹی پنوں پا کدل تاکی دا یونوی ٹاؤنشپو شو کاکا سیب روڈ باندیں دیکن پا زرگو نو جرے بزما کے را بند اکڑا پلاٹنگو شو ڈبل روڈ جوڑ شو گیٹڈ کمیونٹی دا گیٹو نو لگی دل لائٹنگ دا پا پولو نا چیتا سولی دے شیش پیو ٹائم کی لائٹنگم سسٹمو شو او اس مکا پکی دیر ادا پلاٹس پکی دیر اویلیبل فور سیل دی کار پکی روان دے دیولپمنٹ او در مزیدار غٹ زیدے نو فیل حال خودی انسٹالمنٹ باندیں پلاٹو نوار کئی 25 پرسنٹ پکی ڈاون پیمنٹ دے او باکی چی دے نو دے دیخ پل پالیسی دے سیلز کنسلٹنٹ سیلز منیجر ناس دی دلتے آفیسو نو دیخ پل دا غار سرے دے لامان سرے تچ کردے دے او دیر پلاٹو نو دی او لائوس پکی ڈیولپمنٹ روان دے ریٹ پکی کم دے سو وقت پس پدے دے ریٹ بیا حائی شی او دے پکی او چوک کدا سے پریچ پیالے دا غم جوڑ کردے او ڈیزائن ایکڑے دے نو زبردست دے دیجی تاسو کزمون کا مرون بائی گان دے انویسمنٹ کول غاری پانچ مار لے پلاٹ دس مار لے کنال زی اغشتل غاری پر ڈسکرپشن باکس کے زمان نمبر موجود دے بیا برا بی تکو یو آل ٹیک گریٹ کیر آف یورسیلف مو پخ پل دو آگانو کی یاد ساتھ دال اللہ پامان سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولا علی کو جو علی کو جو مولا کہتے ہیں انہوں نے پوچھا یہ کہ یہ ہم یعنی سنی حضرات وہ بھی مولا کہتے ہیں اور اہل تشیع بھی مولا کہتے ہیں تو مولا کیوں کہتے ہیں حضرت علی کو یہ تو ہم نے صرف سنائے کہ شیعہ کہتے ہیں تو سنی کیوں کہتے ہیں مولا جی جی میں سوالی سے عرض کرنا چاہوں گا جی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کو مولا کہا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا کہا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَعْلِ الْمُحْمِنِينَ اس میں سیدنا صدی اللہ اکبر فاروق عاظم عثمان غنی مولا اکائنات تمام جو حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں ان تمام کو مولا کہا گیا اور حلیث پاک ابھی پڑھی گئی ہے اور جو مولا اکائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہو انہ کے منقبت کا ایک بڑا خوبصورت باب ہے غدیرِ خم کے مقام پر جو جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے جو نے فرمائے تھے کہ من کنت مولاہو فَهَذَا عَلِيُن مَوْلَاهُ اَوْ کَمَا قَال کئی الفاظز میں آتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ کسی مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ وہ مسلمات ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستدرک کے اندر ایک عبایت موجود ہے حضرتِ ابو عیب انساری رضی اللہ تعالی عنہو اردہنہ چند لوگوں کے ساتھ مولا کائنات سے بسرہ میں ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے اس وقت حضرتِ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے اندر یعنی خیمے کے اندر جلوگر تھے تو انہوں نے بہار سے آواز دی یا مولائی یا مولائی یا مولائی تو حضرتِ مولا مرتضی نے فرمائے جا کر دیکھو یہ کون ہے تو جا کر دیکھا گیا تو وہ حضرتِ ابو عیب انساری اور ان کے ساتھ وہ پورا دستہ موجود تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جملہ ہے یہ مسلمات میں سے ہیں یہ ان کامل مسترکات میں سے ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن ذہن اس متبادر تبادرِ ذہنی یعنی ذہن میں شک آتا ہے کہ نہیں مولا تو اللہ ہے تو پھر غیر کو کیسا مولا کہتے ہیں میں نے کہا سرے مولا اللہ نہیں مولانا بھی اللہ ہے مولانا بھی اللہ ہے سورے بقرہ کی جب ختم ہوتی ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں کسی ڈاڑی والے شخص کسی عالم دین کو کسی مفقر کو خطاب کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے تو آپ اللہ کو قرآن میں مولانا کہتے ہیں اور نماز سے فارغ ہوگر کہتے ہیں کسی ڈاڑی والے شخص کو محترم کو معظم دینی کو مولانا تو جس طرح لفظ کے اشتراک سے وہاں شرک نہیں ہوتا جو تعویل وہاں پر گوارا ہے وہی تعویل یہاں پر گوارا ہے بلکہ ہر عالم مولا کائنات کی نزبت سے مولا بنتا ہے با 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 کیونکہ نزبت سے اسے یہ فیض نصیب ہوتا ہے کیونکہ کمال کا منطحہ آپ کی ذات مبارکہ ہے اور یہ اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اور یہ تسلسل کے ساتھ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کے مولا پر اعتراض کیوں حضرت صدیق اکبر علی اللہ اور ان کے ذات اکرامی دیکھیں تو صدیق اکبر سب سے زیادہ سج بولنے والا کون ہے اللہ اللہ ہے نا جی فاروق اعظم سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون اللہ غنی کون اللہ تو جب حضرت ابوبکر صدیق اکبر کہیں حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہیں حضرت عمر کو فاروق اعظم کہیں حضرت عثمان کو غنی کہیں تو شرک کا شاہبہ نہیں آتا یہ مولا کا بغض کیوں ہے پھر اے ہای 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 یہ پریشانی کیوں ہے اور میں حضرت ابو سعید خدری کے قریبات پڑھنا چاہتا ہوں حضرت ابو سعید خدری وہ عظیم ہستی ہے آج بھی بقی کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے ماباپ کی عزت کے قربان ہو سعیدہ مولا کائنات کی والدہ ماجدہ سعیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قبر مبارک ہے ان کے ساتھ ایک ہی قبر ہے یعنی قبر کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو بلا تشبیح یعنی سعیدہ آرام فرما رہی ہے جہاں ان کی پائنٹی ہیں وہاں پر حضرت ابو سعید خدری کا سر ہے وہ 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 تو ظاہر سی بات ہے اب مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ نہیں عرب میں میں نے کہا یہ عرب ہی میں قبر ہے میں تو حیران ہوں کہ آپ اس کے حقیقی بات کرتے ہیں اس کے مجازی بھی عرب سے آیا تھا اللہ 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 عرب کہاں خوشک ہوتے ہیں اس کے مجازی بھی وہاں سے مشہور ہے تو اس کے حقیق کیسے یہ تھوک جو حضور کا ہتیلیوں پر رکھا یہ کھار ادر والوں نے تو نہیں رکھا یہ عرب والوں نے رکھا تو یہ تو عشقی منطحہ ہے سرکار کے موہ مبارک کا عدد جو کیا تھا یہ کراچی والوں نے نہیں کیا تھا جیو ٹیلی وزن پر بیٹھ کر تو نہیں کیا جاتی ہے سرکار کے پسیلے کا ابھی عرب والوں نے کیا تھا تو عرب ابو بکر صدیق ہے عرب فارو عرب عثمان غنی ہے عرب مولا مرتضی ہے اور وہاں عشق کے عشق ہمیں نظر آتا ہے تو لہٰذا جس طرح تعویل وہاں پر ان خلفاء راشدین کے لئے کی جاتی ہے وہی تعویل وہی مجاز کے قائدہ وہی عطا کے قائدہ یہاں پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اندر جب لوگوں کی بھرمار ہو گئی اور اسلام پھیلنے لگا تو حال یہ تھا کہ ہر شخص داری پگڑی پہن کر آ جاتا تو ہم کہتے کہ جی منافق اور مومن کو کیسے پہچھانے بس ہم ذکر علی شروع کر دے پجام ترمیزی موجود ہے جس کا چہرہ پھیل جاتا مومن ہے اور جو پھٹکار کا شکار ہو جاتا بہت خصوصیت گفتگو اور میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ یہ جواب سوٹ کرتا ہے میں صرف ایک بار اس کروں کہ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہتے ہوئے یہ وسوسہ کیوں نہیں آتا صدیق اکبر کہتے ہوئے حضرت عمر کو فاروق آزم کہتے ہوئے وسوسہ کیوں نہیں آتا حضرت عثمان کو غنی جو خدا کی صفت ہے وہ کہتے ہوئے وسوسہ کیوں نہیں آتا مولا کے لئے کیوں آتا ہے تو لہٰذا صحابہ اکار کی وجہ سے آتا ہے لہٰذا ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں عصبیت کو چھوڑ کر اس طرف آنا چاہئے اور جن سے رسول اللہ راضی ہے جن سے خدا راضی ہے ان سے کشادہ قلبی کے ساتھ ان کے مناقب کو پڑھنا چاہئے جہاں خدا کا کلام اتنا کھل کے ان کے سونے کو بیان کرتا ہے چلنے کو بیان کرتا ہے دیکھنے کو بیان کرتا ہے لیٹنے کو بیان کرتا ہے تو پھر ہم ان کے فضائل سے موک ہی موڑے اگر زمن نفی آسیاں نفی خیر الورا میرے حضور دی کوئی مثال نہیں جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی علی علی